جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پہ گوگل پہ اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں یہ ہے ہمارے تین چینلز اور ٹیلیگرام پر اب آپ کو اسرائیل سے جڑی ہوئی نیوز بلے گی اور ایسے ویڈیوز جو یوٹیوب پر ڈالے نہیں جا سکتے کیا آج ہماری دنیا میں لال گھوڑے کے نکلنے کا سمیں ہو چکا ہے کیونکہ یہ شو مسیح کے کہے کہ انسوات جنگ کی چرچائیں شروع ہو گئی ہیں اور اسرائیل ایک بار پھر سے خبروں میں ہے ویسے جب بھی دنیا میں جنگ شروع ہوتی ہے یہ مانا جاتا ہے کہ آتمک دنیا میں یہ لال گھوڑا نکلا ہے اور اس کے نکلنے کے آفٹر ایفیکٹس پرتفی پر دکھائی دیتے ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اس بار اپنی یو این کی سپیچ میں بیسنگ اور کرس کے بارے میں بتایا ہے اسرائیل ایک دن ساری دھرتی کے لوگوں کے لیے آشش کا کارن بنے گا شاید یہ بار جانتے ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے کرس بھی دکھا دیا ہے اپنی سمجھ بھر انہوں نے بائبل کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک آوہان بھی پوری دنیا سے کیا ہے کہ آپ آشش یا شراب کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان باتوں کا ٹھیک رہ پھوڑا گیا ہے ایران کے اوپر ایران کی لیڈرشپ کے اوپر ایوت اللہ خمینی کے اوپر روس کی مدد سے ایران ایک نیوکلئر پاور بننے جا رہا ہے بہت سے لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ایران نیوکلئر پاور بن چکا ہے اور بہت جلدی ایک بڑی وار ایران کے ساتھ اسرائیل لڑنے جا رہا ہے ایران جو کہ ایک شیعہ دیش ہے وہ بہت سمجھ سے کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کو یہودیوں کو اس دنیا کے نقشے میں سے مٹا دیا جائے اور ایسی کئی کوششیں پہلے بھی کی جا چکی ہیں اسرائیل کے خلاف اور یہ سارے کے سارے دیش ہی اسلامی دیش رہے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا رہا ہوں کہ اسرائیل نے کبھی بھی پہلے حملہ کسی بھی دیش پر نہیں کیا ہے پہلے اسرائیل پر حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد اسرائیل نے جواب دیا ہے بھجن 125 میں داؤت کہتا ہے ہائے ہائے مجھے میشک میں پردیسی ہو کر رہنا پڑا اور کےدار کے تمبووں میں بسنا پڑا ہے بہت کال سے مجھے میل کے بیریوں کے ساتھ بسنا پڑا ان کے سنگ رہنا پڑا ہے مجھے جو پیس چاہتے ہی نہیں ہیں آگے لکھا ہے میں تو میل چاہتا ہوں مطلب میں شانتی چاہتا ہوں پرانتو وہ میرے بولتے ہی لڑنا چاہتے ہیں ایکچولی دے وانٹ وار وہ چاہتے ہی ہیں جنگ لڑنا یہ ایران کی ملیٹری کا سندیش ہے کہ ہم خدا کے نام سے لڑ رہے ہیں جو کی موسٹ گریشیس ہے موسٹ مرسیفل ہے آپ کو بتا دوں یہ جس خدا کے نام سے لڑ رہے ہیں وہ اللہ ہے اور یہوہ اللہ نہیں ہے اللہ شیطان ہے اور وہ روپ بدل بدل کر آتا رہتا ہے یہودیوں کے خلاف اور اس وقت اس نے ایران کو چنا ہوا ہے جنگ لڑنے کے لیے موسٹ مرسیفل اور موسٹ گریشیس کے نام سے آتنکوادی زنگٹھنوں کو کھڑا کیا گیا ہے آس پاس کے سبھی دیشوں میں جو اسرائیل کے اگل بگل رہتے ہیں اور ان سبھی ارگنائزیشنز کو ہتیار پروائیڈ کرانے کا کام کرتا ہے ایران ویسے تو پورا اسلامی جگت ہی اس بات کے لیے ریڈی ہے کہ یہ اسرائیل نہیں ہے یہ پلشتین ہے اور اسے واپس لینے کے لیے ہم ہر یہودی کو مار سکتے ہیں اور ایسا ایک پریاس پچھلے سال 7 اکٹوبر کو کیا گیا تھا ہماس کے دوارا گازہ کے ہماس کو بھی ایران نے ہی فنڈنگ دی ہوئی تھی لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ گازہ کے اندر اسرائیل کی فوزیں داخل ہو چکی ہیں اور ایک انٹینس بیٹل پچھلے ایک سال سے چلتی چلی آ رہی ہے ہماس کے آتنگ کی جنہیں وہ ہماس کے لڑاکیں کہتے ہیں پرتیشود لینے والے لوگ کہتے ہیں یہ اپنے چہرے سے نکاب اتارتے ہی عام انسان بچ جاتے ہیں اور اس کے لیے اسرائیل کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا ہے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ہماس کو لگ بھگ لگ بھگ اسرائیل نے ختم کر دیا ہے گازہ سے لیکن چھٹپٹ گھٹنائے ابھی بھی ہوتی رہتی ہیں ہماس کا انت جکریہ نو پانچ میں دیا ہے یہ دیکھ کر اشکلون ڈرے گا اور اجہ کو دکھ ہوگا ایکرون بھی ڈرے گا کیونکہ اس کی آشہ ٹوٹے گی گازہ میں پھر راجہ نہ رہے گا اشکلون پھر سے نہ بسے گی یہ پلشتین کے شہر ہیں سارے جی ہاں گازہ میں راجہ نہ رہے گا اور اسرائیل نے اسے لگ بھگ لگ بھگ پورا کر لیا ہے آج سے ٹھیک ایک سال پہلے جتنا نقصان ہماس کے لوگ اسرائیل کو پہنچا سکتے تھے پہنچا چکے لیکن اب ان کی دھمکیوں کا سمیہ ختم ہو چکا ہے ڈھکے ہوئے چہرے ہونے کے باوجود بھی اسرائیل نے رافہ گیٹ پر چونکہ ان کا آخری بڑاو ہے مصر کی اور جو کھلنے والا گیٹ ہے وہاں پر اسرائیل کا ایک بڑا جہنڈا لگایا ہے یہ اسرائیل کی جیت کو دکھاتا ہے لیکن اس کے لیے اسرائیل کو دنیا بھر کا بہت سارا ویروت دیکھنے کو ملا ہے جنہیں معلوم نہیں ہے کہ بردوی پر کیا چل رہا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں اس جھنڈے کے نیچے فلسطین کا سائٹ لے رہے ہیں اس جھنڈے کا سائٹ لے رہے ہیں لیکن رکھئے اس کا بھی ایک بڑا کھامیاجہ یہ دنیا بھگتنے والی ہے میں بات کر رہا ہوں اسلام کی چاہے وہ شیعہ دیش ہو یا سنی دیش ہو وہ دونوں ہی مل کر کے اسرائیل کا خاتمہ چاہتے ہیں اور تو اور ان میں ہور لگی رہتی ہے کہ کون اسرائیل کو ختم کرے گا اور ابھی پہل شیعہ اسلام نے کی ہے یا پھر کہنا چاہیے کہ ایران نے پہل کر دی ہے لیکن اب اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو چنچن کر کے ماننا شروع کر دیا ہے پہلے حماس کا نمبر تھا اور اب ہجباللہ کا نمبر لگ گیا ہے اسرائیل جس طرح کی لسٹ گازہ میں پوری کرتے ہوئے آیا ہے ویسا ہی لیبنون کے آتنکی سنگٹھن ہجباللہ کی لسٹ بھی دیرے دیرے پوری ہوتی جا رہی ہے ویسے ایک لسٹ ایران نے بھی نکالی ہے جس میں بینجمین نتیناہو اور آئیڈی ایف کے کئی سارے جوانوں کے نام لکھے گئے ہیں دھیان دے کی اس لسٹ میں انہیں آتنکوادی کہا گیا ہے اب یہ جنگ لیبنون کی طرف مورتی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کو جانکاری ملے کہ ہجباللہ کو کھڑا کرنے میں بھی ایران کا ہی ہاتھ ہے لیکن پیتے دنوں اسرائیل نے جو پیجر اٹیک کیا تھا اس نے ہجباللہ کو ایک بڑا جھٹ کا دیا ہے بڑا آگہات پہنچایا ہے بہت سارے لڑاکے جو ہجباللہ سے تھے وہ اس میں گمبھی روپ سے گائل ہو گئے ہیں اور اس میں سب سے بڑا نقصان تب مانا جا رہا ہے جب ہجباللہ کا چیف مارا گیا نصر اللہ حسن نصر اللہ اب یہ جنگ تھیرے تھیرے بڑھتی چلی جائیں گی آپ کو بتا دو کہ آج نہیں تو کل ہوتیوں کا بھی نمبر لگے گا یمن میں کیونکہ پورے سمودری رستے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہوتی کوئی بھی شپ گزرنے نہیں دینا چاہتے اگر کوئی بھی شپ لال ساگر کی طرف سے گزرتا ہے اور یہ وہی شراب ہے جس کی چرچر نے تینہو کر رہے تھے یہ بزنس اور ریلیجن دونوں کو ملانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے آگے چل کر کے آپ ان جنگوں میں اور دیشوں کو شامل ہوتے ہوئے دیکھیں گے لیکن ہوشے کے کتاب میں بونے اور کاٹنے کا ایک نیم دیا ہے ہوشے آٹھ ساتھ وہ وایو بوتے ہیں وہ بوانڈر کاٹیں گے کیونکہ انہوں نے ہوا بوئی ہے اس لیے وہ ورل ونڈ کاٹیں گے یعنی بوانڈر کاٹیں گے آج کی پرستیتیاں یہ ہے کہ لیبرون کے کچھ کلومیٹر اندر تک اسرائیل کی سینہ نے گراؤنڈ انویزن کر دیا ہے ان وارز کا نتیجہ یہ نکلے گا آگے چل کر کے اسرائیل کے کبزے میں بہت ساری زمین آ جائے گی اپنی سیماوں سے لگے ہوئے چڑے ہوئے دیشوں سے جب اسرائیل اپنے شتروں کا ناش کر چکے گا اور شانتی سے رہتا ہوگا تب گو اسرائیل پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا یہی چل 38 میں یہ بات دی ہے کہ وہ دیش دیش کے لوگوں کے وش سے چھڑائے جا کر سب کے سب نیڈر رہتے ہوں گے اور گیاروی آیت میں لکھا ہے لیکن تو کہے گا کہ میں بین شہر پناہ کے گاؤں اور دیش پر چڑھائی کروں گا میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گا جو چین سے نیڈر رہتے ہیں اور سب کے سب بینا شہر پناہ اور بینا بیڑو اور پلے کے بسے ہوئے ہیں انگلیش میں لکھا ہے بہت سیفلی رہ رہے ہوں گے اور ویڈاوٹ والس رہ رہے ہوں گے ان والڈ ویلیجز یعنی کی کسی طرح کی کوئی شہر پناہ نہیں ہوگی گاؤں کے آس پاس بچانے کے لیے سرکشہ کی ضرورت ہی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ شانتی ہو چکی ہے چاروں طرف آج شاید ایسا ممکن نہیں لگتا ہو لیکن ان دنوں میں ایسا ہی ہوگا اسرائیل اپنے شطروں سے شانتی پا چکے گا کیونکہ شطروں سے بچنے کے لیے جو دیوارے کھڑی کی گئی تھی ان کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی ان والڈ ویلیجز یعنی کی شہر پناہ کے بینا والے گاؤں ہوں گے اور ان دنوں میں اسرائیل تیسرے مندر کو بنانا شروع کرے گا جیہاں ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر ہی جہاں پر دوم آف در راک بائی جاتی ہے بہت سے سکولرز ایسا مانتے ہیں کہ الگ سا مسجد تو وہیں ہوگی لیکن یہ دوم آف در راک وہاں سے ہٹا دی جائے گی دراصل یہ ٹیمپل ماؤنٹ وقف بورڈ کے انترگت آتا ہے جو کہ جارڈن کی ٹیریٹری ہے لیکن انٹی کریسٹ جو سات سال کی واجہ اسرائیل کے ساتھ باندے گا اس کے انترگت اسرائیل میں تیسرا مندر بنے گا اور اس مندر میں ایک بار پھر سے بلیدان شروع ہوں گے اسرائیل کا پریسٹھوڈ لگ بھگ لگ بھگ پورا تیار ہے اور مانا جا رہا ہے کہ لال بچیا بھی اسرائیل کو مل چکی ہے جس سے کی شد جل بنایا جائے گا مندر کے سارے پرتن شد کیے جائیں گے اور انہی بلیدانوں کو سیکریفائسز کو بند کرے گا انٹی کریسٹ دینیل 9.27 اور وہ پردھان یعنی کی انٹی کریسٹ ایک سبتہ کے لیے بہتوں سے درڑ وچا باندے گا لیکن آدھا سبتہ یعنی ساڑھے تین سال ہونے پر ہی میل بلی اور ان بلی کو بند کروا دے گا انگلیش میں لکھا ہے جہاں مندر ہوگا بلیدان ہوں گے تب ہی تو وہ بند کروائے گا اور دوستو ایک بار مندر بن گیا تو پھر کیا روک ہے یشو مسیح کے آنے میں مندر کا کنگورہ وہی ہے جہاں یشو مسیح کو لے گیا تھا شیطان سارے راجے دکھانے کے لیے اب یقین کریں یا نہ کریں لیکن سور بھی اس بات کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے کہ یہ باتیں پرتوی پر گھٹیں یشو کا راجے شروع ہو لیکن اس سے پہلے میڈل ایسٹ میں ایک ایسا سامراجے اٹھنے والا ہے جس کا کوئی توڑ نہ نکال سکے گا جس کے بارے میں یوہنہ لکھتا ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا لیکن آج نہیں ہے لیکن پھر سے آ جائے گا جی ہاں اسلام ہے وہ راجے دنیا کا انت آنے سے پہلے ایک بار پھر سے اسلام کا راجے پوری دنیا پر چھا جانے والا ہے اور بائبل کہتی ہے کہ اس پشو سے کوئی بھی نہ لڑ سکے گا جی ہاں اسی سے لڑنے کے لیے یشو مسی کو سورک سے آنا پڑے گا اصلی والے یشو مسی کو بائبل والے یشو مسی کو لیکن دوخہ دینے کے لیے اسلام سے بھی ایک یشو مسی آ رہے ہیں جہادی عیسا مسیح اور اس سے لڑنے کو دنیا کی آخری وار شروع کرنے اصلی والا یشو مسیح آئے گا تب سارے چھوٹے مذہبوں کا ناش ہو جائے گا جی ہاں اسلام کا بھی سر ناش ہو جائے گا کیونکہ اسلام یہوہ خدا کا مذہب نہیں ہے ویسے تو سارے ہی مذہب انٹی کرائسٹ ہیں لیکن اسلام اسلام دی انٹی کرائسٹ مذہب ہے وہ اصلی والا مسیح ویروتھی سامراجی مسیح کی سکشہ کو جو نہیں مانتا جو مسیح کے مارے گاڑے جانے اور چیوٹنے کو نہیں مانتا کروس کو نہیں مانتا یشو کے لہو کو نہیں مانتا اسی مذہب سے لڑنے کے لیے آخر میں وہ آ رہا ہے جس کے موہ سے دودھاری تلوار مکلتی ہے پرکاشت واقعے انیس کیارہ پھر میں نے سور کو کھلا ہوا دیکھا اور دیکھتا ہوں کی ایک سفید کھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو وشواسی یوگے اور ستی کہلاتا ہے اور دھارم کے ساتھ نیائے اور لڑائی کرتا ہے انگلیش میں لکھا ہے اس دنیا کے آخر میں جو یود ییشو مسیح لڑیں گے وہ انیائے سے نہیں بلکہ نیائے سے لڑیں گے یہ کوئی مذہبی جنگ یا دھارمک یود یا دھارمی یود نہیں ہوگا یہ ایک دھارمی یود ہوگا دھارمیتہ سے بڑا ہوا کیونکہ سب سے رائچیس وار وہ ہی لڑ سکتا ہے سب کو جائے مسیح کی